کو مار ڈالا دیا سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں دونوں نے ارت مقدس پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر دونہ کا ارتکاب دیا اس طرح چودہ سو برس قبل بیان کی گئی حدیث کی پیش گوئی پھولی موسیقی شکر کمر کا موجزہ ہجرس سے پانچ برس پہلے ظاہر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طالبہ کیا کہ وہ غنبوزہ دکھیں طباب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی دوتوں میں فرما دیئے اس طرح کہ ان کے درمیان ہرہ کا پہاڑ نظر آنا ابن خاطر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ منظر ہندوستان تک دیکھا دیا لندن کی انڈیا آفیس لائبری میں موجود ایک انتہائی قدیم دستاویز جس کا حوالہ نمبر عربی اٹھائی سو سات ایک سو باون ایک سو تہتہ ہے اس کے مطابق ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل علاقے ملعبار میں یہ پرانی روائے چلی آ رہی ہے کہ ان کے ایک بادشاہ چکرورتی فرمس نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب اسے خبر ملی کہ مکہ میں خدا کے پیرمبر نے یہ موجود اکھایا ہے تو وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے سپورت کر کے مکہ کو روانہ ہو گیا اس نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کر اسلام قدول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کی بندرگاہ زفر کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا کئی سدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار مر جائے خلائے کر آ دور حاضر کے چند دانش ورلس شکہ کا مفہوم زمین کا کھودا جانا بیان کرتے ہیں اور وہ دلیل کے طور پر قرآن شریف کی سورہ عوض کی چھبیسویں آیت بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے خود پانی برسایا پھر پھارا زمین کو اچھی طرح پھر اس میں سے اناجو گائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنچان باغار یہاں شکہ کا لفظ ٹکڑے کی جانے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ زمین کے کھودے جانے کے لیے استعمال ہوا ہے چنانچہ ان دانش وروں کے نزدیک قیامت یہ نشانی انیس سو انہتر میں تب پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چہر کرنے کے بعد بیس جولائی کو وہاں سے اکیس کلوگرام مٹی اور پتھر واپسا نکلی جمع کی ان کا کہنا ہے کہ پہلے آنے والے انبیاء کے برقس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایتی موجزوں کے بجائے صرف قرآن کریم ہی کا موجزہ تابعا تھا لیکن شکل کمر کا واقعہ احضیث کی مستند قطب میں اسی طرح بیان ہوا جیسا کہ میں نے پہلے کیا اور جمہور علماء کا اس پر کامل اتفاق ہے پھر اس پرگرام کے پہلے حصے میں میں نے دعوت دینے والی دو جماعتوں کے ترمیان جس جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش ہوئے کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں جنگ سفین کا ذکر ہوا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ترمیان سفین کے مقام پر ہوئی تھے تاہم اہد حاضر کے علماء کا کہنا ہے کہ جس جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی تک جاری رہنے والی وہ سوسناک ایران ایراک جنگ تھی جس میں دس لاکھ مسلمان شہید ہوئے چار لاکھ سے زیادہ اراکیوں اور ساڑھے تین لاکھ کے لگ بگ ایرانی مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دو گئے عالمی قوتوں کی سادش کے شکار مسلمان بے دردی سے ایک دوسرے پر محلق اور تباکون ہتیار استعمال کر دیں اس حقیقہ سے بے خبر کہ اس خونی کھیل کے اختتام پر کوئی بھی فریق فتح مند نہیں ہو سکے گا یہ سانیہ اہد حاضر میں امت مسلمہ کو پیش آنے والے بڑے سانیات میں سے ایک ہے موسیقی ان علامات کو جو ابھی جاری ہیں علامات متوسطہ کہا گیا ہے جبکہ بڑی علامتوں یعنی علامات کبرہ میں امام مہدی کا ظہور دجال کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ جیسے معاملات ہیں جن کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوگا امام مہدی کے بارے میں اس قصرس سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ مانوی دبار سے وہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں یہ تواتر یا متواتر حدیث ان حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہو اور جنہیں ایسے سکہ راویوں نے بیان کیا ہو جن کا قصر پر اتفاق محال ہو سرد کی ابتداء سے انتہار کا اسی قسم کے راوی ہوں جمہور علماء کے درمیان اس سے علم قطع ہوتا ہے جو کہ واجب اور ان پر عمل فرض قرار پاتا ہے امام مہدی کے شان میں وارد ہونے والی احادیث متواتر پر ماضی و حال کے تمام علماء کا سوائے ابن خلدون کے اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدتا اور تصدیقا اس بات پر ایمان لانا واجب ہے مروبی احادیث کی طرف توجہ دے کر سکتا ہے